یہاں یہ کوسٹین ہے جو کہ یہاں یہ بڑا ایک کوسٹین ہے جیب سیسر جیب یورپن ڈیسن فر لیب ایک سو سولہ ملکوں میں ہندوستان ساڑھے سات سو سے زائد فیک آئی ڈیز کے ذریعے فیک لوگوں کے ذریعے مرے ہوئے پروفیسر کے ذریعے ان کو آپریٹ کر رہے اور کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کو گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے جانے کی ٹرائی مار رہا تھا وہ تو اللہ بلک کرے وہ جو رسل میں بائی ساب بیٹھے ہیں نکولس کے کیا نام جو بھی ہیں انہوں نے کہا حضور یہ کام کر رہا ہے انڈیا تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں کیا ہماری ایمبیسس ہوئی ہوئی ہیں ان کو نہیں پتا دیکھیں بے کل صحیح ہے یہ ہے کہ میری طرح کہ جو لوگ ہیں جو انیلیسس کرتے تھے اپنے تھی بغیر فیکٹس کے یعنی ہمارے انسائیڈ انفرمیشن تو نہیں تھی مجھے تو کئی دفعہ میں نے اپنی میں نیشنل دیفنس یونیسٹی میں بھی بولتا ہوں ٹیلیویشن پروگرامز میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی میں نے تو کئی دفعہ اس خطرے اور خطشہ کا اظہار پچھلے پانچ سات پرس میں کیا تھا کہ ہندوستان کو اس قسم کی پینیٹریشن حاصل ہے نیڈیٹیف شیپنگ میں اور وہ جو گلوبل نیڈیٹیف ہے اراؤن پاکستان کہ پاکستان کو کیسے پرسیر کیا جائے کیسے دکھایا جائے کیسے سمجھا جائے اس میں وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ٹھیک لیکن یہ تو ایو ڈسنفرمیشن لیب کے فیکٹس اور ان ریسرچ سامنے آئی ہے تو اب لوگوں کو سامجھ آئی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے اور کیسے کر رہے تھے ابھی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں دیکھیں ان کی فیس بک پیس بک کا تقریبا دو بلین دو شہر یا دو بلین لوگ فیس بک کے ممبرز ہیں جو اس کو ہر ہفتے یوز کرتے ہیں جس میں چاکریباً چار سو ملین کے قریب غالباً اس وقت ہندوستان میں ہیں اور امریکہ میں صرف دو سو ملین لوگ جو ہیں فیس بک کو یوز کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو فیس بک کا یوزر کلب ہے وہ انڈیا نے اسی طرح جو میں ایک جو متھوڑا سا ایکسپلین کر جو بلکل میں وہی میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا انسٹرگرام ہو یا جو بھی اس قسم کے اس وقت گلوبل پلیٹ فارمز ہو یا گوگل کے اوپر تو وہاں پر جو ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کی جو پینیٹریشن ہے وہ بڑی ڈیپ ہے بکوز پڑھے لکھے ایک تو ان کا وہ ظاہر ہے سب سے بڑی مارکٹ ہے اس وقت ان سوشل پلیٹ فارمز کی پھر چونکہ وہاں سے انگلش سپیکنگ تعداد میں انٹیلیجنسیاں بہت بڑی تعداد میں ہیں تو ان کی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے یوکے کے اندر یو ایس کے اندر وہاں کے اداروں کے اندر وہاں کے سسٹم کے اندر اور اسی طرح جو سیکنڈ ٹیئر یا تھرٹیئر مینجمنٹ ہے فیس بک کی گوگل کی گوگل کا تو خرسیو بھی ابھی بھی شاید میں ارخل انڈین ہے فیس بک کی بھی جو سیکنڈ ٹیئر مینجمنٹ ہے اس پر بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی نجاد لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہوں گے جی وہ بھی ایک انڈین اوریجن ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جہاں سے گلوبل نیریٹیف شیپ ہوتا ہے اور پاکستان کو کیسے دیکھنا ہے کشمیر کے کاؤز کو کیسے دیکھنا ہے وہ سب چیزوں پر ان کو بہت کنٹرول حاصل ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ فیس بک پر یہ بہت شدید آخری بات میں آپ سے لوں گا داکٹر جی ایم پیرزادہ مرہوم مجھے یہ کہتے ہوئے کسی بھی قسم کی آپ کے سامنے شرمندگی بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہی مجھے کوئی ڈر لگ رہے کہ آج بھی آپ کے والد محترم ان کا احترام لوگ آپ سے کئی گناہ زیادہ کرتے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں میرپور کے لوگ وہ لوگ جو کہ تین نسلیں ان لوگوں کو جو برطانیہ بیٹھے ہیں میرپور بیٹھے ہیں امریکہ بیٹھے ہیں گاں گاں بیٹھے ہیں اور اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں آپ کے ابا بھی ان کو کہتے تھے وہ کا یار آزاد ہو جائے گا کوئی حلف حرف تسلی اگر دینا چاہیں تو پہلی تو بات ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے ڈاکٹر پیزار صاحب نے لوگوں کی انسانوں کی بہت ہی سچے دل سے بہت سنسیریٹی سے انہوں نے خدمت کی وہ ایک معلج تھے اور وہ اپنے اپنے کاؤس سے اپنے پروفیشن سے وہ بہت سنسیر تھے اور اپنے وطن سے بھی سنسیر تھے اب جہاں تک اس کا تعلق ہے دیکھیں اب کشمیر کی اس وقت جو صورتحال ہے ہمان پر امید رہتا ہے ہنی پر امید تو رہنے کی ضرورت ہے اس پہ محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہندوستان نے اپنے گارڈ کھیلے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کی حکومتوں نے اپنی فورن پالسی اہداف پہ گزشتہ دس پر اس میں دوہزار آٹھ سے لے کہ دوہزار اٹھارہ تک کمپرومائز کیا ہے اس صورتحال کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں ترقی کر سکتے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں یا پاکستانی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز ان کے کسی پرارٹی کی لسٹ میں کہیں کشمیر لائے کرتا ہے نہیں نہیں دیفنیٹی لائے تو کرتا ہے پاکستان فورن آفس کے لیے پاکستان کے ملیٹری اداروں کے لیے انڈرسناننگ بڑی کلیر ہے کہ آپ کشمیر کاؤس کو سرنڈر نہیں کر سکتے لیکن صرف ڈیٹیمنیشن اور عظم جو ہے وہ سفیشنڈ نہیں ہے پورا نہیں ہے کیونکہ آپ کو انٹیلیجنڈ اور حکمت عملی بھی ایڈاپٹر نہیں ہوگی اور ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ جو گزشتہ تیس پرس کی حکمت عملی رہی ہے انیس سو آسی نوے کی ویہائی سے وہ انڈیا نے اس کو منوبر آؤٹ منوبر کر دیا ہے تو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی جو حکمت عملی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ خاصہ بڑا سبچیکٹ کچھ کرنا ہوگا ڈیفینٹلی کاؤس تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے